بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج آپ کے لئے میں ایک نئی اپلیکشن لے کے آن اس کے کافی سارے فائدے ہیں وہ فائدے کیا کیا ہیں وہ فائدے میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور اس اپلیکشن کے اوپر ریجسٹر کیسے ہوتے ہیں یہ آپ ریجسٹر ہونے کا طریقہ دیکھ لیں گے سب سے پہلے جہاں آپ اپلیکشن اوپن کریں گے میں نے اپلیکشن اوپن کیے بلدی آن لائن آپ کے سامنے جو ہے آگیا لاغن یوزر نیم اور لاغن میں آپ سے سین ایسی نمبر مانگ رہا ہے پاسورڈ جو ہے وہ مانگ رہا ہے جو آپ نے ریجسٹر ہوتا ہے وقت لکھنا ہے لاغن کریں گے وہ کہہ رہا ہے پلیز انٹر سین ایسی نمبر سین ایسی نمبر جو ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنا پاسورڈ لکھیں گے اگر آپ کو پاسورڈ نہیں یاد تو اس پہ کلک کریں گے یہ لکھا ہوا ہے فارگار پاسورڈ یہ نظر آرہا ہے آپ کو اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے وہ سب میٹ کرنے کے بعد آپ کو موبائل کے اوپر ایک ایسی مس آئے گا اور اس ایسی مس کو آپ نے یہاں پہ اپلیکیشن میں انٹر کرنا ہے اس کے بعد وہ آپ کو کہے گا کہ آپ اپنا نیا پاسورڈ لکھیں تو اس ٹائم تو میرا اکاونٹ بنا ہو گا ہے لیکن میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں ریجسٹر ہونے کا کیا طریق ہے تو یہ جب ریجسٹر پہ کلک کیا یہ ریڈ کلر کا لکھا آرہا ہے ریجسٹر اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد ریجسٹر آتا ہے اس میں لکھا ہے پلیز انٹر ویلیڈ موبائل نمبر وچ مست بھی ریجسٹر اندی نیم آف اپلیکنٹ ٹو ریسیف ویریفکیشن کوڈ ہویا ہے بائی اس ایمیس سسپیکٹیو لی یعنی آپ جب ریجسٹر یہاں پہ جب موبائل نمبر ایڈ کریں گے اس پہ ایک کورڈ آئے گا وہ کورڈ آپ نے اپلیکیشن میں لکھنا ہے اس کے بعد جب آپ کا نام ریجسٹر ہوگا سب سے پہلے آپ نے نیٹ ورس لیٹ کرنا دیکھنے موبیلین ٹیلین آر یو فون وارج زونگ یہ مخلف آرہے ہیں اے نیٹ ورک ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے تو میں سلیٹ کر لیتا ہوں کوئی بھی نیٹ ورس لیٹ کر لیا وارج سلیٹ کر لیا میں نے اس کے بعد میں موبائل نمبر لکھتا ہوں زیرو تری ٹو وان سکھ زیرو فائیو نائن سیون ٹو ٹھیک ہے جی یہ میں نے موبائل نمبر لکھا ہے اب میں جنریٹ او پی کی کروں گا تو وہ کہہ رہا ہے جی پی انٹرویلڈ موبائل نمبر ٹھیک ہے جی موبائل نمبر جو ہے وہ میں نے اپنی طرف سے تو ٹھیک لکھا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے غلط ہے تری ٹو ون یعنی زیرو کی جگہ آپ نے نائن ٹو لکھنا ہے تری ٹو ون سکھ زیرو فائیو نائن فائیو سیون ون یہ لکھنے کے بعد اب جنریٹ او ٹی پی یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں کہہ رہا ہے موبائل نمبر آل ریڈی اگزیس میں نے آپ کو بتایا میرا اکاؤنٹ پہلے ہی بنا ہوئا ہے اس لئے یہ ریجسٹریشن نہیں ہونا دے رہا ہے اس لئے آپ نے بھی یہ خیال رکھنا ہے جب آپ کو موبائل نمبر جو آپ لکھیں گے وہ یوز میں ہونا چاہیے اور ایک ہی دفعہ ایک موبائل نمبر یوز ہو سکتا خیر یہاں پہ کلک کرنے کے بعد وہ آپ کے موبائل کے اوپر اس ایمس آئے گا اس طرح کا اس ایمس آئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ لکھا ہوا ہے دیر رحمدز فیڈیو یہ کوئی اور میسی کھول گیا تو اس طرح کا میسی جاتا ہے آپ کے نمبر پہ یہ نمبر پہ میسیج آئے بلدیا آن لائن یور اوٹی پی کورڈ از ون ٹو ٹو سکس ٹھیک ہے جی میرا اوٹی پی کورڈ یا ون ٹو سکس اس تھا ٹھیک ہے جی وہ میں نے یہاں پہ انٹرک کیا تھا اس کے بعد میں ریجسٹر ہو گیا تھا وہ اس سکرین پہ لے آیا تھا اس نے میرا آئی ڈی کارڈ نمبر پوچھا ہے اور دو تین چیزیں پوچھیں ڈیٹ آف برت پوچھیں لائن پہ کلک کروں گا میں اب پاس ورڈ لکھ کے اور پاس ورڈ لکھ کے لائن ہو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں اچھے جی یہ دیکھیں میں نے وہاں پہ اپنا سی این آئی سی نمبر اور جو ہے وہ پاس ورڈ لکھا اس کے بعد میں اس سکرین کے اوپر آگئے ہوں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں چار اپشن جو ہے پانچ نظر آ رہے ہیں پہلا اپشن تو یہ ہے کہ پیدائش کا اندراج یعنی بات ریپورٹ جو ہے کسی اب اگر آپ کا کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے یا کوئی بیٹی پیدا ہوتا ہے یا کوئی بھی فیملی کے اندر ہوتا ہے تو وہ بندہ جو ہے اپنا اس کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کا اندراج کر سکتا ہے ڈیت ریپورٹ یعنی آپ نے اگر کسی کا ڈیت سیڈکریٹ بنوانا ہے تو وہ بھی اب آن لائن اس اپلیکیشن کے ذریعے بن جائے گا شادی کا اندراج یعنی کہ آپ کے شادی ہو جاتی ہے نکاح نام آپ کو ایک جو یونین کونسل دے دیتے ہیں مینول کمپیوٹرائیز نکاح نامے کے لیے آپ کو یہ کہ نادرافز جانا پڑتا ہے یا یونین کونسل جانا پڑتا ہے تو وہ نہیں جانا پڑے گا جیسے آپ نے صرف وہاں جا کے ریسیو کرنا ہے یہاں پہ شادی کا اندراج پہ کلک کریں گے اور طلاق کا اندراج طلاق کا اندراج اگر آپ نے طلاق کا کوئی اندراج کرنا ہے تو وہ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو آپشن ہے وہ ہے آپ جو شکایات یا تجویر دے سکتے ہیں اپنے کیسسن کو کیسے بہتر کیے جائے سب سے پہلے میں آپ کو پیدایش کا ریکارڈ یہ بتاتا ہوں اس کے اندر کیا ایک چیزیں پوچھتا ہے ڈوئین پوچھے گا یعنی آپ نے اپنا ڈوئین سلیٹ کرنا ہے مختلف ڈوئین آ رہے ہیں لاہور ملتان میں لاہور گجرانوالا سلیٹ کر لیے اس کے بعد جلہ پوچھتا ہے کہ آپ کا زلہ کونس ہے تو گجرانوالا کے جتنے ڈوئین کے اندر وہ سارے زلہ جو آپ ڈوئین سلیٹ کریں گے اس ڈوئین کے اندر جتنے ڈسٹرکٹ ہیں وہ شو ہو جاتے ہیں پھر اس ڈسٹرکٹ جو ہم نے سلیٹ کی ہے میں ڈسٹرکٹ سلیٹ کرتا ہوں گجرانوالا اب گجرانوالا ڈسٹرکٹ کے اندر جتنی تحصیل ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ چار تحصیل شو ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی تحصیل جو آپ سلیٹ کر لیں تحصیل سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے نیم آف لوکل گورنمنٹ سلیٹ کرنا ہے لوکل گورنمنٹ جو ہے مینسپل کارپوریشن ہے تحصیل کونسل ہے ٹاؤن کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی وانڈو یہ مختلف آپشن دی ہوئے ہیں ان میں سے جو بھی آپ نے سلیٹ کرنے کے بعد یہ آپشن دیکھے اس کے بعد یہ سٹیپ ٹوپ پہ آ جاتا ہے اس کے اندر آپ کا جس بندے کی اپلیکیشن ہے وہ اپنا نام لکھے گا اس کے بعد رپورٹ کے ولدیت یا جو ہے ہزبن نیم یا فادر نیم دونوں لکھیں گے اس کے بعد آپ نے رپورٹنگ پرسن جنڈر ہے یعنی جو بندہ جس کی رپورٹ ہو رہی ہے وہ میل ہے فی میل ہے یا ٹرانس جنڈر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا سی این ایسی نمبر لکھنا ہے رپورٹ کنندہ کا شانتی کار نمبر یعنی جو بندہ رپورٹ کر رہا ہے جس میں اگر کر رہا ہوں رپورٹ تو میں اپنا ڈیٹا لکھ رہا ہوں اس کے بعد رپیٹ کنندہ کا نمولود سے رشتہ اگر فرزمپل میرا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے تو میں نے لکھنا ہے کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے والد فادر مدھب جو بھی آپ کا رشتہ وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے رپورٹ کنندہ کا رہشی زیلہ لکھنا ہے تحصیل لکھنی ہے اس کے بعد ویلیج کا نام لکھنا ہے دین آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر کے بعد ای میل اگر آپ ہے تو لکھ لیں نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے اس کے بعد آپ نے شانتی کارٹ کی فرنٹ پک لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے بیک پک یہ دونوں تصویریں لگانی ہے اور یہ بات یاد رکھنی ہے جو تصویر ہوگی یا تو پی ڈی ایف فائل میں فارمائٹ میں ہوگی یا جے پی جی یا پی این جی اور ان تینوں کا سائز جو ہے وہ ون ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو ان تینوں نہیں اپلوڈ کرنی ہے ایک چیز اپلوڈ کرنی ہے اور صرف جو ہے ون ایم بی سے سائز زیادہ نہ ہوتا آپ کئی دفعہ موبائل سے ایمج کہیں تھے وہ ون ایم بی سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ نے دیان رکھنا تو اس کے بعد تیسرے سٹیپ کے اندر آپ کے بچے کے جو ہیں کوائف پوچھے گئے یعنی بچے کا نام آپ نے کیا رکھا ہے بچے کی جنس کیا ہے اس کے بعد بچے کی معذوری تو نہیں ہے ویکسین ہو چکی یعنی جوڑوان بچے ہیں یا بچے کی جائے پیدائش کیا ہے پیدائش کا ملک کونس ہے منصوبہ کونس ہے زلہ کونس ہے شہر کونس ہے اس کے بعد پیرنٹس کی انفرمیشن پوچھ رہے بچے کے والد کے نام والد کی قومیت کیا ہے والد کا ایڈی کارڈ نمبر بچے کے دادا کا نمبر شناتی کارڈ نمبر والد کا مذہب والد کا پیشہ کیا ہے والد کی قوم بچے کا والد کومبائل نمبر بچے کے والد کا ای میل بچے کی والدہ کا نام زچہ کی عمر بچے کی والدہ کی قومیت والدہ کا شناتی کارڈ نمبر بچے کی والدہ کومبائل نمبر پرانا ریجسیشن نمبر یعنی آپ نے پہلے ریجسیشن کی ہوئے کوئی چیز نہیں کرنی تو آپ نے وہ لکھنا ہے پرانا ریجسیشن نمبر ایڈریس لکھنا ہے آپ نے مقام فلیٹ نمبر جو بھی ہے گلی نمبر بلاک سیکٹر زلہ تحصیل شہر گاؤں ملہ پنچائت جو بھی اضافی ایڈریس اگر کوئی چیز آپ کو لگتا ہے جس میں نہیں ہے وہ آپ نے نیچے لکھنا ہے اور ڈاک کا مقصود نمبر پوستل کورڈ جیسے مخلف شہروں کا مخلف ہوتا ہے جیسے فرزمپل سرگوڈا ہے اس کا فور ون ڈبل زیرو پوستل کورڈ اس کے بعد سٹیپ فور کے اندر آ جائیں گے وہ کہے گا جی کہ میں مسلمی الفن بیان اقرار کرتا ہوں کہ مندرزہ بالا دیئی معلومات کوائف جہاں وہ ساری درست ہیں ٹھیک ہے جی جو پیچھے سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ تھری کے اندر آپ نے جو ساری انفرمیشن دیئے وہ کریکٹ ہے تو کریکٹ ہونے کے بعد جہاں پہ آپ فنش پی کریں گے تو آپ کا ڈیٹا جو انٹر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا بلکل اسی طرح جو ہے وفات کا اندراج کرنے کے لیے سٹیپ ٹو تری اور فائف سٹیپ ہیں آخری سٹیپ میں وہی آپ سے اقرار نامہ مانگے گا کہ آپ نے یہ چیز جو انٹر کی ہے ڈیٹا یہ سارا کریکٹ ہے اسی طرح آپ نے شادی کا اندراج کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ شادی کے اوپر کلک کریں گے شادی کا اندراج کے اوپر اور آپ جو ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں اس سے بعد آگا طلاق کا اندراج کرنا ہے آپ نے وہ طلاق کا اندراج بھی کر سکتے ہیں وہی جیسے شادی کے اندراج میں دو تین چار سٹیپ ہیں اس طرح ہر کسی کے انتجے ہیں وہ چار سٹیپ دی ہیں وہی چیزیں جو آپ پوچھیں ہیں آپ اس کو اپن کریں گے ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اب یہ طلاق کے اندراج کے لیے بھی وہی چاہر سٹیپ ہیں ڈوئی ایم سب سے پہلے آپ کے ایریا پوچھتا ہے پھر اس کے بعد باقی چیزیں پوچھتا ہے اس کے بعد آپ اس میں اگر کوئی کمپلین ہے یا آپ کو کوئی سوجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے اپنی سوجیشن جو دے سکتے ہیں اسی طرح آپ نے ڈوئی ایم سلٹ کرنی ہے جلال سلٹ کرنا ہے اور تصویریں لگانی ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے مثلا آپ کو سسٹم اپلیکیشن یوز کرتے ہوئے کوئی ایشو ہے تو آپ جہاں پہ تصویریں کھینچ کے اس کا ایشو جہاں سکرین شارٹ بیج کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ایشو آ رہا ہے وہ اس کو کریکٹ کر دیں گے تو یہ آج کی اپلیکیشن کے بارے میں تو مختصر سی ویڈیو تھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں اور آپ کو ان کا آنسر جو ہے ضرور ملے گا ویڈیو جو ہے وہ لائک کریں شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ